اسلام علیکم ناظرین بہت ہی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں سنگ دل اور صفاق باپ نے اپنے ہی سگے بیٹے بارہ سالہ بیٹا ہے خرم جس کی ٹانگ کارڈ ڈالی ہے اور یہ بچہ اس وقت جنگ کی ڈسٹرک ہسپتال میں زیرے علاج ہے پولیس نے فالت آر پر جو ہے وہ نوٹس لیا ہے ڈی پیو جنگ جو ہے انہوں نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے جو ہے وہ ٹیم نے تشکیل دے دی ہیں کہ جلد ملزن کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے صفاق یہ جو باپ ہے اس میں دو شادیاں کر رکھی ہیں اور پہلی جو بیوی ہے اس میں سے یہ بیٹا ہے جو کہ اس وقت یہاں زیرے علاج ہے جھنگ کی ڈسٹرک ہسپتال کے ٹراما سینٹر میں زیرے علاج ہے ڈاکٹرس کا کہنا ہے کہ دائیں ڈانگ جو ہے وہ کٹی گئی ہے اور یہاں پر تشویشناک حالت میں بچہ جو ہے اس وقت زیرے علاج ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس بچے کا کوئی یہاں پر وارث نہیں یہاں پر اہلِ علاقہ مدد کے لیے یہاں پر پہنچا اور مقامی جو لوگ ہیں وہ یہاں پر اٹھا کے لے آئے پولیس کو جیسی اطلاع ملی پولیس نے پوری طور پر اس واقعے کا نوٹس لیا اور تھانا قادرپور کا علاقہ ہے جھنگ کا جس کے حدود میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ناظرین ملزم خاور عباس جو ہے اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں اور ڈی پی او چھنگ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ جلد ملزم جو ہے اسے کیفریک ارداد تک وچایا جائے گا گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں پولیس جو ہے وہ تاکب کر رہی ہے یہاں آپ یہ بچے کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی معصوم بچہ ہے معصوم یہ بچہ ہے اور یہاں پر اس وقت یہ ڈاکٹرز ہیں وہ اسے تمام کی کس ہوتے جو ہے پڑھاپ کر رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرپٹی لگی ہے گرڈ بکا کے کونٹ آپ کی اس بچے کا جو ہے وہ بے گیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک ننہے بچے کو صرف اس لیے کہ وہ اپنی والدہ سے جو اس کی حقیقی والدہ ہے اس سے محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ ملنا چاہتا تھا لیکن اس سنگ دل باپ کو یہ بات جو ہے وہ قبول نہیں تھی اس نے اپنے بیٹے کو تشدد کر رشانہ بنایا اور تیزہرالے یعنی کلہاڑی کے ساتھ کلہاڑی کے بات کر کے اس نے معصوم بچے کی جو ٹانگ ہے وہ کارڈ ڈالی اور یہ انتہائی افسوسناک باقیہ جو ہے وہ تھانہ قادرپور کے علاقے میں پیش آیا ہے اور ملزم کو گرفتار کیا جائے گا اس وقت بچے کی پوزیشن ہے کہ بچے کے ساتھ کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے پولیس موقع پر موجود ہے پولیس اسے پروٹیکشن فرانت کر رہی ہے املا یہاں پر جو ہے وہ پینار میڈیکل سٹاف کا موجود ہے بقامی افراج جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں لیکن یقین کریں کہ ایسا پہلے میں نے اپنی لائف میں اپنے کیریئر میں کہی ایسا واقعہ نہیں دیکھا پہلی دفعہ میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے اور میری وزیراعالہ پجاب سے یہ اپیل ہے کہ ایسے جو سفاق ملتم ہیں اسے کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچایا جائے